ایس لاکھ مربع میل میں سلطنت پھیل گئی اور حضرت عمر کا وہی دستور اللہ کے نبی کے زمانے والا مہینے میں ایک دن گوشت کھانا ہے چھنے ہوئے آٹے کی روٹینی کھانی ہے اور سخت لباس پہننا ہے تو صحابہ آپس میں جمع ہوئے کہ اب حضرت عمر کو اپنا رویہ بدلنا چاہئے کوئی خادم ہو کوئی غلام ہو کوئی لباس اچھا ہو کھانا اچھا ہو آپس میں بات ہو اچھا بھی کون بات کرے حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں مانیں گے کہا نہیں ہم بات کرتے کہا چھا کون بات کرے تو سارے ڈر کے کہنے گا بھی ہم تو نہیں کرتے اچھا بھی کون بات کرے چلو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں حضرت حفظہ سے کہتے ہیں وہ بات کریں چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں تو ان کا ضرور وہ خیال بھی کریں گے پروٹوکول بھی دیں گے تو ایک بیٹی ہے حضرت حفظہ یہ دونوں امہات المومنین تشریف لائیں گے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے حضرت عائشہ نے بات شروع عمیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی رکھو کہ اللہ کے نبی کا دور تھا دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی وہ بھی فقر میں چلے گئے اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے ملک فتح ہو گئے سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے اور آپ اسی فقیری پر ہیں ہم دونوں یہ ارز کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا تر سے زندگی بدلنے تو اکدم چہرے کا رنگ بدلنے فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس تو عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گی کس نے بھیجا ہے فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ تو میں مار مار ان کے چھرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجائے پھر ان کے آنسو پھر آئے پھر فرمایا میری بیٹی حفظہ میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کروں تو بتا تو گھر والی ہے زندگی میں اللہ کے نبی نے دو ٹائم کھانا کھایا کبھی دو ٹائم کھانا کھایا اللہم نعم کہا جی نہیں کھایا تمہیں پتا ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے کھٹیا شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے ٹھیک ہے نا کہا اچھا تمہیں پتا ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا چوڑا ہوتا تھا تمہاری علماریوں میں تمہاری بیگمات کے دو دو سو جوڑے لٹکے ہوتے ہیں تمہارے پچاس پچاس جوڑے لٹکے ہوتے ہیں ہوا تیرے گھر میں نبی کے دو جوڑے تھے یہ ایک تھا ایک تھا اسی کو خود دھوتے تھے نوکر نہیں دھوتا تھا بیگم نہیں خود دھوتے تھے سکھاتے تھے پہن کے باہر آتے تھے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آکے آواز لگا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خوشک نہیں ہوئے ہونے سکنے پائے اے ہونے سکنے پائے علی گلین میں آ جانا نماز لیٹ ہو جاتی تھی کپڑے خوشک نہیں ہوتے تھی اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا ایک چادر ہی تھی اسی کو گلے میں اور پدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انساری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کی جا کے نماز پڑھائی تھی تجھے یاد ہے حفظہ میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا تو یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا ہمیشہ ایسے جھوک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں غلاموں کی طرح کھاؤں گا ایک دفعہ تُو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہت یا رسول اللہ آپ ذرا ارام سے کھا لیں تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا کہ یہ ایک ٹاٹ تھا ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی رات کو دھوڑا کر دیتی کہ اچھا وہ رات یاد ہے جب تُو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجے دو تیہ لگائیں تھی اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے میں نے ایک کی دو تیہ لگا دی تک کہ آپ کے لئے تھوڑا نرم ہو جائے کہ نہیں حفظہ اس سے جیسے پہلے تھا ویسا ہی کر دو میں رات کوٹ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا تھی یہ بات ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ جی ہاں ٹھیک ردو تو مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدلنوں حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ تین دوست تھے تین مسافر تھے ایک ان کی ڈگر تھی اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پہ پہنچا ابو بکر صدیق اب تیسرا چل رہا ہے اگر انہیں کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے اللہ کیسے ملایا نماز میں خنجر لگا نماز فجر کی نماز پڑھا تھا اب ایک دم گرے وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی اس نے سات وار کیے خنجر کے پھر تو اب گرے پہلی ساتھ والوں کو تو پتا تھا پیچھے نہیں تو عبد الرمان بن عوف نے لپک کے آگے مسلحے پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرتے اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مارکہ اس نے خودکشی کر لی اٹھا کر مکان پر لے گئے دودھ پلایا گیا تو وہ آنکھوں سے باہر نکل گیا کہنے کے موت کا پیغام آ گیا ہے تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر امہ جان آئیشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا امیر المومنین نہیں کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا ہے اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کرتے ہیں عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو امہ آئیشہ بیٹھی رو رہی تھی کہا امہ جان میرا پاپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تو حضرت عشاء رونے لگیں پہلی بھی رو رہی تھی کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامد اور پاپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حق تا ہے بیٹا نے آ کر کہا ابباجان مبارک کو اجازت ہو گئی کہا بیٹا ہو گئی لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا اس رن میں اجازت ملے تو پھر لے جانا اور نہ واپس لے جانا حضرت صلی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے گھبرارٹ دیکھیں صلی نے فرمایا عمر موس سے ڈر گئے ہو کہ نہیں موس سے نہیں ڈر ہو موت کے بعد کیا ہوتا اس سے ڈر گیا یہ کون کہہ رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ وہ کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا میں نے ایک بڑا خوبصورت محض دیکھا سونے چاندی زنور رجاقوت موتیوں کا میں نے کہا یہ کس کا ہے تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے کون کہہ رہے ہیں موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے مسجد میں ایسے لوگ تھے ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے ہاتھ دیو آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیا دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیا ادھر ابو بکر ادھر عمر کہا مجھے دیکھ رہے ہو کہا جی کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا یہ یہ عمر کہہ رہے ہیں موسینیں ڈراؤں موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈر رہتے ہو میں گواہی دیتا ہوں میں نے کئی دفعہ اللہ کے معبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہے میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گئے ہیں آپ نے کہا حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا میرا پیٹا حسن بھی گواہی دیں گا وہ حضرت تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود انہیں سر تھا عبداللہ بن عمر کہا بیٹا یہ زمین پہ لٹا تھا انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رہے وہ حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دیں ان کا جین ہی چاہ رہا تھا کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دیں انہیں آگے کر دیں خود بھی شکتے اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ اور مٹی میں موں ملنے لگے ایسا وہ کہہ رہا ہے وَإِلُّلْ لَكَ يَا عُمَر إِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ عُمَر إِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ رَبُّكَ اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تُو ہلا کرتی وَإِلُّلْ لَكَ وَإِلُّلْ لَكَ مَلِكَ يَا عُمَر إِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ عُمَر وَإِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ عُمَر اے عمر تُو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی یہ کہتے 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 جان نکل گیا سحیب رضی اللہ نے آپ نے وسیعت فرمائی تھی میرا جنازہ سحیب پڑھائی رومی جنازہ پڑھایا گیا کندھوں پر اٹھایا گیا اور آکر اممہ جان عائشہ رضی اللہ رکھ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر پاکتوں کو پتہ نہیں تھا کسی کو گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو پھر آگے پڑھے دستک دی اممہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پر پہنچ چکا ہے اندر آنے کی اجازت ہے تو اممہ جان عائشہ نے فرمایا مرحب ہم پہ اوپر ہم عمر کو کشام دیت کہتے ہیں اور باہر تشریف لے گئیں وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھو دی گئی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیشے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آسکتا مجھے پتا تھا یہاں کوئی آئے اور کوئی نہیں آسکتا چونکہ میں نے ہزاروں دفع سنا میں نے ہزاروں دفع اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر آئی تھے میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا تیری یہی جگہ ہے میرے بھائی بہنوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا اور پھر روتے روتے مر گئے مجھے کیا خبر کیا ہونے والی آپ کو کیا خبر کیا ہونے والی بے شک میرا رب رحیم ہے وہ اس کے رحم کے تفیلی کاف بنے گا کیڑیاں تقریران تھے کیڑے علم کیڑیاں نمازہ تھے کیڑیاں تجدہ کم تو اس کی رحمت پر بنے گا پر یہ آمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے آپ کو یہ معاف کرے گا یہ جزید اور حسین کو برابر تمک موسیقی 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 موسیقی